اس وقت ہم بھیار کے پونیا جلے کے کلہ خاص گاؤں کے اندر موجود ہیں اس گاؤں کو راج پوتوں کا ٹولہ بھی کہا جاتا ہے راج پوتوں کا ٹولہ اس لیے کیونکہ یہ راج پوت بھول لیلا کا ہے اب خاص بات یہ ہے کہ آخر کار راج پوتوں نے اس بار کے ودہان سبح چراو میں کس کے سر جیت کا سہرہ باندھنے کے بارے میں سوچا ہے آخر کار راج پوتوں کا موڈ کیا ہے یہی جاننے کے لیے اس وقت ہم اس گاؤں کے اندر لوگوں کے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں آپ کا نام کیا ہے بیرندر پرساد سیگھ بیرندر کی اس بار کیا موڈ ہے آپ لوگوں کا موڈ یہ ہے کہ دیکھئے یہاں تکون یہ ہے راج اندر جادب جو ہے وہ بھاجپا سمرتیتہ آم پاٹی سے کھرا ہو گیا ہے پردیب داس جی لوجپا سے کھرا ہو گیا ہے اور کانگریش جو ہے پورو بیدھائی کا ہے آفا کالم تو آفا کالم براہ ہی نیک انسان ہے وہ بہت جتنا کام کیا ہے بہت کام کیا ہے وہ اس لئے لوگوں کا موڈ یہ ہے کہ آپ کالم کو دیا جائے کانگریش سے آپ پلس یہ ہے آپ کو راجت کا سمرتیت ہے وہ دونوں ان لائنس ہے تو یہی موڈ ہے ہم لوگوں کا جو آدمی کام کرے اس کو دینا چاہیے تو یہ ہے لوگوں کا موڈ ہے یہی آپ کیا نام ہے اب دیس چنگ اب دیس جی اس بار کا کیا موڈ ہے کس کو جیتا نا ہے نہیں ہم لوگ موڈی کے سمرتک ہیں ڈیے ہم لوگ بلکل ڈیے کے ساتھ ہیں کانگریش نے کام نہیں کیا کیا جو کانگریش کی کانگریش کا کچھ بیچار دھارہ ہم لوگ سے ملتا نہیں ہے اس لئے ہم لوگ کانگریش کو سپورٹ نہیں کرتے ہم لوگ سے بیچار دھارہ ملتا نہیں ہے کانگریش کیا نام ہے آپ کا دینے سنگھ دینے جی کیا موڈ ہے اس بار کس کے سر جیت کا سہرہ بانے گے نیتیش کمار جی کو جیتا نا ہے پھلی فائنال اس کا جو بھی چھاپ ہوگا ہم لوگوں پتا ہے اور موڈی سرکار موڈی ہے تو بھروسہ ان کے کام سے خوش ہے نیتیش کمار جی جی نیتیش کمار راجت تو کہہ رہے ہیں تیجس بھی کہہ رہے ہیں کچھ کامی نہیں کیا وہ سب کوہوے کرے گا نو ہم لوگ آج سے نہیں پھول چاپ سے بارہو سال کے عمر سے ہم لوگ ڈیپوٹ ہے بارہو سال سے آج بابن سال میں قدم رکھا ہو تو بارہ سال میں خوب وکاس ہو گیا بہت اچھا ہوا کچھ بچے بھی ہاں موجود ہیں کچھ گڑیاں یہاں ہیں ان سے ہم جاندے کی کوشش کرتے ہیں یہ بتاؤ گڑیاں نام کیا آپ کا چھوٹی کماری یہ بتاؤ اسکول کی بہوستہ کیسی ہے اچھی ہے پڑھائی ہوتی ہے ڈھنکی خوش ہو پڑھائی سے نہیں مطلب ٹھیک ٹاک ہوتی ہے اتنا بھی مطلب اچھا نہیں ہوتا ہے پڑھائی اس بار آپ لوگوں نے کیا موڈ بنایا کس کو جیتا ہے موڈی موڈی جو کام کیا ہے کہ نیتیش کمار جی نے موڈی جی کو ووٹ پڑے گا نیتیش کمار جی کو نہیں موڈی موڈی آپ کا کیا موڈ ہے موڈی جی کو ووٹ پڑے گا موڈی جو چلاو میں کھڑے ہی نہیں ہوئے یہاں تو نیتیش کمار ہے موڈی جی کے نام پر پڑے گا نیتیش جی کا کام بھلے ہی پسند نہ ہو یہ بتائیے کیا موڈ ہے اس بار آپ کا موڈی جی کو ووٹ دیں گے نیتیش کمار جی کو جیتا لائیں جی جو ہی سب کچھ کرتے ہیں بچاس کو سکول میں بھی پیسہ دیتے ہیں ہم لوگ کو بھی تھرہ سا مدد کرتے ہیں دونی کو دینا اسکول وغیرہ کی وفتاست چھئی ہے مہلاؤ کو لیے کر رہے ہیں یہ سب ٹھیک سب ٹھیک ہے بہت بڑی ہے سب ٹھیک ہے ان کا یہ کہنا ہے اور ووٹ ڈی اے کے گھڑ بندن کو پڑے گا یہ بتائیے یوہا ہے آپ لوگ کیا اس تیتی ہے کیا موڈ بنایاں بیروزگاری ہے روزگار مل رہے ہیں روزگار بھی ہے اور بیروزگاری بھی ہے تو کام کے معاملے گر کہا جائے تو کچھ کام میں کمی بھی ہے اور کچھ میں دیکھا جائے تو کچھ پروگریس بھی ہے لیکن ہم لوگ بھی موڈی جی کے سامر تک ہیں تو چاہیں گے کہ انہی کے سرکار اچھا ڈی اگر بندن جی کیا نام ہے آپ کا جی میرا نام لب کمار ہے اور میں یہاں کلا خاص کا نیوازی ہوں اور فیلال میں تو جیسا کی میرا رائے ہے تو میں سمپردائکتہ کو سپورٹ نہیں کرتا مطلب سمرتھر نہیں دیتا سمپردائکتہ کو کونسی پارٹی سپورٹ کرتا ہے ابھی میں کھل کر بول نہیں سب کو دیکھی راجانتہ مطلب پبلک کو پتا ہے کہ کونسی پارٹی کمی نزم کو سپورٹ کر رہی ہے کونسی نہیں کر رہی ہے اور ہم لوگ جو ہے جو بھی یہاں کے امیلے یا ایم پی رہیں گے یا اس کے اوپر کے ہوں گے وہ جیسا کام کر رہے ہیں اس کے کوڑنگ ہم لوگ وڈ کریں گے اور کرتے بھی ہیں سوچے بھی ہیں کام سے جی نہیں بلکل نیتیس کمار کے بخش میں تو ہم بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ بیہار کو اور زیادہ ڈیولپمنٹ ہونا کرنا چاہیے تھا جو کی نہیں کیوں اور جب یوک کو دیکھیں گے یوک کو دیکھیں گے تو انیمپلومنٹ تو بہت زیادہ ہے میں اس کا ریکارڈ دے سکتا ہوں اس کا ویسلیسن میں بتا سکتا ہے کیا کرتے آپ فیلال تو میں گریجویٹ ہو کر کے بس ایک کسان اور کھیتی میں لگے ہوئے ہیں اور آپ جان رہے ہیں لوکریوں گرہ نہیں مل پا ہے بلکل نہیں بیرازگار ہے سر بیرازگاری تو ہے بیرازگاری تو ہے بیرازگاری میں نہیں بتا سکتا اور نیٹ اٹنڈنس ریشو کو دیکھ کر کے وہ لٹریسی ریٹ کو مطلب سامنے رکھنے کوشش کر رہے ہیں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں ڈیولپ کرنے کوشش کر بس ایک اوپری طرح سے دکھا ہے آپ اندر نیچوڑ کے دیکھیں تو کچھ بھی human capital formation ہوا ہی نہیں ہے بیسک سٹرکچر کو بلکل برواد کر کے رکھے وہ آدھارک سنرچان جس کو بولتے ہیں جاتا کی سٹڈی ہوا سب سے بارا جو سکشہ ہوتی ہے اس میں تو بلکل ہی بیہار کو برواد کر کے رکھے آپ کی گاؤں کی سڑکے تو ایک دم شاندار لگ رہی ہیں سرکے سر انفرارسٹرکچر کا ایک کوئنٹ ہوتا ہے روڈ سر آدھائی سرکے تو انفرارسٹرکچر کا ایک اس میں سب سے بڑا جو ہونا چاہیے وہ ہے بھی جو آدھارک سنرچنا ہے وہ ایجوکیشن ہے وہ پڑھائی سکشہ ہے ان کو برواد کر کے رکھے ہیں صرف ایجوہ کسی بہت سکتے ہیں کہ کوئی بھی کتنا سکشت ہے یا نہیں ہے ہے اور وہ جس طرح سے بہت سارا پروگرام چلا ہے ٹھیک ہے میڈے میل پروگرام ہے یا سیکلو اگر وگر جو بھی پیسہ وہ فنڈ دے رہے ہیں پبلکو ٹھیک ہے وہ دیتے ہیں ان بس اس کا ایک ہی ریزلٹ آتا ہے نیٹ ایٹنڈنس ریشو جو بھی بول رہے ہیں وہ سیب دکھایا جاتا ہے نیٹ ایٹنڈنس ریشو دکھایا جاتا ہے آئیے ادھر کی طرف چلتے ہیں بات کرتے ہیں کلہ خاص گاؤں ہیں اور اسے راجپوتوں کا ٹولہ کہا جاتا ہے یعنی کی راجپوت سب سے زیادہ ہیں اس گاؤں کے اندر کچھ مہیل آئے ہیں کچھ مزدور ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخرکار ان کی رائے کیا ہے اس بار کس کو یہ لوگ ووٹ دینے جا رہے ہیں یہ بتائیے کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں اس بار کس کو جتائیں گے اب ووٹ دے یہ وقت ان پتا لگتا ہے اکنی کی بولوے جکرات دینا چھے جب سب جکرات دیتے ہو کریے دیوے تو یہ دیکھئے یہ گاؤں کی مہیلائیں ہیں حالکہ کس کو ووٹ دیں گے اب انہوں نے تیہ نہیں کیا لیکن یہ جرہور کہا جا سکتا ہے کہ جو راجپوت ٹولہ ہے وہ اپنا مند بنا چکا ہے کس کے سر جیت کا سہرہ باندھنا ہے اور کس کو اس بار باہر کا راستہ دکھانا ہے یہ سب کچھ تیہ ہو چکا ہے اور انتظار ہے صرف کل ووٹنگ کا کیمرمن کپل کے ساتھ جیتیندر شرمان ٹی وی نائن بھارت ورش کونیا دھواں دھواں سا یہ شہر کیوں دکھتا ہے سنا ہے بازار میں دھوے کا سامان بکتا ہے یہ دیوالی ہے صرف دیوالی ہے موسیقا موسیقا